اب ہم لنڈن سے دعوت دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب ایک پسیر اعظم پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب آصف الرزرداری صاحب جناب بلاول بٹو الرزرداری صاحب جناب مولانا فضل رحمان صاحب میرے بائی محمد شباز شریف صاحب جناب محمود خان اچکزی صاحب محترم ڈاکٹر عبد المالک صاحب محترم سجاد ساجد ویس صاحب جناب آفتا وحمد خان شیر پاو صاحب جناب موسن خان داور صاحب جناب جمال الدین صاحب جمال دینی صاحب اور جناب عویز شاہ نورانی صاحب نہائیت موزز قائدین محترم شروع کانفرنس اور محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم بہت شکریہ جناب محترم بہت اچھی اچھی ہماری باتیں ہوئیں اور جس پیار محبت سے انہوں نے مجھ سے بات کی میں کبھی نہیں بڑھاؤں گا میں وطن سے دور ہوتے ہوئے بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وطن عزیز کن حالات سے بدھ رہا ہے اور عوام کن مشکلات کا شکار ہیں یہ کانفرنس نہائیت ہی اہم موقع پر منقد ہو رہی ہے بلکہ میں تو اسے ایک فیصلہ پن مور سمجھتا ہوں پاکستان کی خوشحالی اور صحیح معنوں میں ایک جمہوری ریاست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کی مسئلت چھوڑ کر ہر طرح کی مسئلت چھوڑ کر اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں اور بے باگ فیصلے کریں اور آج نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے میں مولانا فضل رحمان صاحب کی سوچ سے پوری طرح متفق ہوں کہ ہمیں رسمی اور روایتی طریقوں سے ہٹ کر اس کانفرنس کو با مقصد بنانا ہوگا ورنہ قوم کو بہت مایوسی ہوگی اور جو ابھی ٹرینڈ جناب آصف علی درداری صاحب نے سیٹ کیا ہے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ تحتر برس سے پاکستان کو کن مسائل کا سامنا ہے ان مسائل کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ایک ہے اور میں اپنے تجربے سے بول رہا ہوں میرا بھی تجربہ الحمدللہ پاکستان کی پولیٹکس میں اور پاکستان کی خدمت میں کافی زیادہ ہے اور میں یہ صورت ہوں کہ پاکستان کو جو میں وجہ بتانا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جمہوری نظام سے مرسلسل محروم رکھا گیا ہے جمہوریت کی روح عوام کی رائے ہوتی ہے یعنی ملک کا انتظام وہ لوگ چلائے ہیں جنہیں عوام اپنے ووٹوں کی اکثریت سے یہ حق دے اور ہمارے آئین کی ارتداء بھی انہی الفاظ سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حاکم مطلق ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس کے تیر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے عوام کی طرف سے استعمال کیا جانا والا اختیار ایک مقدس امانت کا درجہ رکھتا ہے آئین کے مطابق ہمارے جمہوری نظام کی بنیاد عوام کی رائے پر ہے دنیا بھائی کی جمہوریتوں کا یہی حصول ہے جب جمہوریت کی اس بنیاد پر ضرب لگتی ہے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے تو سارا جمہوری عمل بلکل بے مانی اور جاری ہو کر رہ جاتا ہے جب عوام کے مقدس امانت میں خیانت کی جاتی ہے اور انتخابی عمل سے پہلے یہ تیہ کر دیا جاتا ہے کہ کس کو جتانا ہے اور کس کو ہروانا ہے انتخابات میں دھاندی سے مطلوبہ نتائج حاصل کر دیا جاتے ہیں اور رہی سے ہی قصد حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑس میں نکال دی جاتی ہے تو اندارہ نتائج آ سکتا ہے کہ کس 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 طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے بدکسمتی سے پاکستان کو اس طرح کے تجربات کی لیبوریٹری بنا کر رکھ دیا گیا ہے کہ کوئی نمائن کا حکومت بن بھی گئی تو اسے ہر طرح کی سازش کے ذریعے سے پہلے بے اثر اور پھر فائد کر دیا جاتا ہے اس میں یہ بھی پروادی کی جاتی کہ اس سے ریاستی دھانچہ کمزور ہوگا اقوام عالم میں جگ ہنسائی ہوگی اور عوام کا ریاستی اداروں پر ستے اعتماد اٹھ جائے گا یہ بات پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر ہے کہ تیہتر سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتقب وزرعظم کو اپنی پانچ سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً نو سال غیر آئینی طور پر حکومت کی جبکہ عوام کے ووڈر سے منتقب وزرعظم کو اوسطاً دو سال سے زیادہ کا عرصہ شاید ہی مناغ ہو جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے نائنٹین سیونٹی تری کے آئین میں آرٹیکل چھے ڈالا گیا آرٹیکل سکس لیکن اس کے بعد بھی بیس سال جرنیلی آمیت کے نظر ہو گئے خواتینوں حضرات اور جرابِ صدر جب ایک ڈکٹیٹر کو آئین شکنی کے جرم میں پہلی بار عدالت کے کٹیرے میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر ماشاءاللہ کو عدالتوں نے جائز قرار دیا نیٹیٹرز کو آئین سے کھلوار کرنے کا اختیار دیا تین تین سالوں کے لیے دیا اسی طرح دو بار آئین توڑنے والے کو بریت کا سٹرٹیفیکیٹ بھی عدالتوں ہی نے دیا اسے ایک دن تو کیا؟ ایک گھنٹے کے لیے بھی جیل میں نہ ڈالا جا سکا پوری دانستان ہے میرے پاس جو کسی وقت سناؤں گا کہ وہ کہاں سے کہاں لے گئے جبکہ آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹیروں میں کھڑے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں ہماری تاریخ میں تقریبا تیتیس سال کا عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا قصوصی عدالت بنی اسی سال کا عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا قصوصی عدالت بنی کاروائی ہوئی اسے آئین اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی لیکن کیا ہوا؟ میں پوچھتا ہوں کیا سزا ملی؟ یہ سب تو دور کی بات ہوا تو یہ کہ عدالت کی سرے سے غیر آئینی قرار دل دی گئی یہاں کوئی یہ انہونی بات نہیں یعنی پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کاروائی نہ ہو اور اگر وہ بھی جائے تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو صرف سزا ہی نہیں عدالت کو بھی ہوا میں اُڑا دیا جائے لیکن آخر کب تک؟ کب تک؟ اس کے برقص ان سیاستدانوں کو دیکھئے جو عوام کے گوڑوں سے وزیراعظم بنے کوئی قتل ہو گیا کوئی فانسی چڑ گیا کوئی ہائی جیکر بن گیا چور اور غدار قرار دے دیا گیا کسی کو جلابتن کر دیا گیا اور کوئی عمر بھد کے لیے لا اہل ہو گیا ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آئی نہیں رہی وہ جھوٹے مقدمات میں اپنی ماؤں اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیشیاں بھگت رہے ہیں دراصل یہ سلوک پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور صدا بھی پاکستان کی عوامی کو مل رہی ہے آپ میں سے افسر کوئی حکومت تبھی تجربہ ہے آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو کس طرح اس کے ہاتھ پاؤں بانگ دی جاتے ہیں اور کس طرح عوامی نمائندوں کی تضلیل اور تحقیل ہوتی ہے کس طرح کردار کشی کا ایک منظم سرکلہ شروع ہو جاتا ہے کس طرح قوم مفاد کے خلاف کسی سرگرمی کی نشاندہی کرنے پر انہیں ملک دشمن اور کردار قرار دے گیا جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یا تو مارشاللہ ہوتا ہے یا پھر منتخب جمہوری حکومت سے کہیں زیادہ طاقتور پیرلل یعنی متوادی حکومت قائم ہو جاتی ہے ایک پیرلل نظام چلتا ہے غالباً ایک بار سابق وزریعظم یوسر رضا گرانی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا دکھ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب معاملہ سٹیٹ سے آگے نکل کر سٹیٹ تک جا پہنچا ہے عوام کی حق حکمرانی کو تسلیم نہ کرنے اور نتیجتاً متوادی یعنی پیرلل حکومت کا مرض ہی ہماری مشکلات کا اور ہمارے مسائل کی اصل جڑ ہے This is the root cause of our problems یہ جڑ ہے ہمارے مسائل کی اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری میں ہماری ساک ختم کر رہ گئی دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد متابد ملکی اور غیر ملکی اداروں کی طرف سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھائے گئے میں تو جیل میں تھا لیکن خبریں مجھے سب بلتی رہی ہیں بعض نے تو ان سٹیٹوں کی تعداد بھی بتائی جہاں دھاندلی کی وجہ سے نتائج تبدیل کر دیئے گئے ان حلقوں کی اتنی تعداد ہے کہ اگر ان میں دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل نہ کیے جاتے تو بے ساکیوں پر کھڑی یہ حکومت کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتی تھی آج قوم جن حالات سے دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی رائے کے خلاف نہ اہل حکمرانوں کو ملک پر مسلط کیا انتخابات ہائی جیٹ کر کے اقتداب چند لوگوں کو منتقل کر دینا بہت بڑی بددیانتی اور آئین شکنی ہے ہم چند رفعوں کی خاطر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لئے تو بڑی سے بڑی صداقہ تقاضہ کرتے ہیں لیکن عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا کتنا سنگین جرم ہے کیا کسی نے سوچا ہے معزز خواتیروں حضات کیا میں یہ پوچھنے کی جسالت کر سکتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں گھنٹوں آٹی ایس کیوں بند رکھا گیا گھنٹی کے دوران پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکال باہر کیا گیا انتخابات میں دھاندلی کیوں کر کی گئی کس کے کہنے پر کی گئی کس کے لئے کی گئی اور کون سے مفادات کیلی کی گئی اس میں سابق چیف الیکشن کمیشنر اور سیکرٹی الیکشن کمیشنر کو بھی جواب دینا ہوگا اور جو لوگ بھی دھاندلی کے ذمہ دار ہیں ان سب کو حساب دینا ہوگا محترم قائدین کرام جنابی چیئرمن اس ناہر حکومت نے دو سالوں میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اس کا کوئی اندالہ کر سکتا ہے پاکستان کی معیشت بلکل تباہ ہو چکی ہے یا جو کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے نہیں بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے پاکستان کی معیشت بلکل تباہ ہو چکی ہے پانچ اشائیہ آٹھ فیصد کی شرعہ ترکی سے آگے بڑھتا ہوا پاکستان آج صرف سے بھی جا چکا ہے پاکستانی روپیہ بھارت اور بنگلہ دیش ہی نہیں افغانستان اور نیپال سے بھی نیزہ نیچے گر چکا ہے جس مہنگائی پر ہم نے مکمل کابو پا لیا تھا وہ آج کئی گناہ بڑھ چکی ہے غریب اور متوسط گرانوں کے لیے دو وقت کی روٹی بھی مخار ہو چکی ہے بجری اور گیس کے بل اب عام آدمی پر بم بن کر گرتے ہیں آپ کبھی اندازہ کیجئے واقعتاً بم بن کر گرتے ہیں پچھتے دو سالوں میں ڈیر کروڑ لوگ غربت کی سدہ سے نیچے جا چکے ہیں اور ایک کروڑ نوکریوں کا جھانسہ دینے والے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کا پروزگار چھن چکے ہیں چین چکے ہیں اس نالائک حکومت میں ہر معاملے بر یو ٹرن لیا ہے آج سروائے کاری بلکل ختم ہو چکی ہے سی پیک سخت کنفیوجن کا شکار ہے کرزیں ختم کردینے کا دعویٰ کرنے والوں نے دو سال کی کلیل مدت میں کرزوں میں اتنا اضافہ کر دیا ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں یہ میں شیکس اور فگرز سے تاری بات بتا رہا ہوں اور اس کے باوجود کوئی ایک بھی بڑا ترکیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکا وہ پاکستان جس کے بارے میں بیل اقوامی ادارے یہ پیشگوئی کر رہے تھے کہ اگلے چند سال میں یہ دنیا کی سب سے بڑی بیس میچتوں یعنی جی ٹوئنٹی میں شامل ہو جائے گا آج معاشی طور پر مفروض ہو کر رہ گیا ہے یاد رکھئے کہ اگر پاکستان میں ووٹ کو عزت نہ ملی اور قانون کی حکومانی نہ آئی تو یہ ملک معاشی طور پر مفلوج ہی رہے گا اور میں کھڑے الفاظ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ممارک اپنے دفاع کے قابل بھی نہیں رہتے خاص طور پر اس وقت جب آپ کے دشمن آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں خواتینوں حضرات ملک بدمنی افرہ تفری اور جرائم کا گر بن چکا ہے آئے دن ایسی پریشان کن خبریں آتی رہتی ہیں جن سے عوام کو امن و امان سے متعلق درکیش پریشانیوں کا اندادہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے شیخ اپرہ سیالکورڈ روڈ پر قوم کی ایک بیٹی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ دل دہلا بیتا ہے اس آنے کے بعد مزید تکلیف کا باعث اس سنگ دل فری سفتر کا ہے جو بریادی انسانی اقدار سے بھی محلوم ہے اس کا بڑا علمیہ یہ ہے کہ حکومت کی تمام تر ہمدردیاں قوم کی بیٹی کے بجائے اپنے چہیتے پولیس آفتر کے ساتھ ہیں جناب شیمن پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھڑا بڑا ملک ہے جو گرافی اعتبار سے بھی انتہائی اہم ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی بنانے کا اختیار عوامی نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے ہماری خارجہ پولیسی عوامی امومگوں اور ملکی مفادات سے ہرگز متصادم نہیں ہونی چاہیے خربوں روپے کے نقصان اور ہزاروں جانے قربان کرنے کے باوجود ہم کبھی فیٹف اور کبھی کسی اور کٹیرے میں کھڑے شرم ناک صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں جب کشمیر کا نام زبان پر آتا ہے تو 73 سال سے دی جانے والی قربانیاں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں کشمیری عوام پر مظالم کا چلسلہ تو کئی سالوں سے جاری ہے مگر کشمیر کو ہرپ کرنے کا واصلہ آج تک کسی کا نہیں ہوا اب بھارت میں ایک غیر نمائندہ اور غیر مقبول اور کٹ پتلی پانستانی حکومت دیکھ کر کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے اور ہم ہم اتجاج بھی نہ کر سکے دنیا تو کیا اپنے دوستوں کی حمایت بھی نہ حاصل کر سکے آخر ایسا کیوں ہے کیوں ہوا ایسے کیوں ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو گئے کیوں آج ہماری بات دنیا سننے کے لئے تیار نہیں ہے کیوں ہمارے درینہ اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے ساتھی ممالک کیوں ہم سے دور ہو گئے شاہ محمود قریشی نے کس منصوبے کے تحت وہ بیانات دیے جن سے ہمارے بہترین دوست سعودی عرب کی دلشکنی ہوئی پاکستان کو اپنے دوست ممالک کی دلداری سے احتراف کرنا چاہیے او آئی سی ایک اہم ادارہ ہے جس کی افاقیت تیش ہدا ہے پاکستان او آئی سی کے بانی ممالک میں شمار ہوتا ہے پاکستان کو دیگر ممالک کے ساتھ مل کر او آئی سی کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے انتہائی قریبی ممالک بھی آج ہم پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں یہ بہت جو ہے یہ فکر کی بات ہے لما فکری ہے ہمارے لئے اس پر ضرور بار ہونا چاہیے لیکن کیا اس طرح کی حکومت ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا اور آپ کی خارجہ پرنسے کو بچوں کا کھیل بنا کے رکھ دیا گیا ہے خوادی ارزاد وقت آگیا ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب لیے جائیں اب اس کانفرنس میں پیپرز پارٹی سے تعلق رکھنے والے دو فضیر آزم جناب یوسر رضا بینانی اور جناب راجہ پرویزر اشتر صاحب موجود ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سوال حکومت کے گرد کس طرح کے شکنجے کسیے جاتے ہیں کس طرح ایسی کاروانیاں ہو جاتی ہیں جن کا فضیر آزم کو علم ہی نہیں ہوتا خود موصلم زلالی صاحب کو بھی اس کل علم ہے کہ نہ فضیر آزم کو نہ صدر کو علم ہوتا ہے اور پھر ان کاروانیوں کی بھاری قیمت ریاست کو ادا کر دیں پڑتی ہے چار سال پہلے اکتوبر دو ہزار سورہ میں قومی سلامتی کے عمور پر بحث کے دوران جب توجہ دلائی گئی کہ ہمارے دوستوں سمیت دنیا بھر کے ممالکوں ہم سے شکائے تھے اور ہمیں اپنا اعتصاب خود کرتے ہوئے ایسے اقدامات کرنے چاہئے کہ دنیا ہماری طرف انگلیاں نہ اٹھائے تو اسے ڈاؤن لیکس بنا دیا گیا ایجنسیوں کے ایکاروں پر مشتمل جی آئی ٹی بنی اندازہ کیجئے جی آئی ٹی بنی سبوت تو کسی کے خلاف کچھ نہ تھا لیکن شوکر گنڈا مشینوں کے ہاتھوں ہمیں اور مجھے بھی غدار اور ملک دشمن ہماری ٹھرا دیا گیا ہو غزیر آزم کے حکامات کو ایک ماہ پہت ادارے کے اہلکار کی طرف سے کی گئی ٹویک میں ریجیکٹڈ یعنی مصرک کا ٹائٹل عطا کر دیا گیا ہو آپ کو سب یاد ہوگا سی پیک کو ناکام بنانے کا تلسلہ دو ہزار چونرہ میں اس سب شروع ہوا جب دھرنوں کے ذریعے چین کے معزز صدر کا دورہ ملتبی کروا دیا گیا چین ہمارا گرینہ اور مخلص دوست ہے جو پاکستان کے ساتھ ہر موقع پر شانہ بشانہ کھڑا رہا پاکستان اور چین کے تعلقات مزید مستحقن کرنے میں اور سی پیک کے حوالے سے صدر شی جنڈ پنگ کا قردار قابل تعریف ہے سی پیک کا یہ عظیم منصوبہ حکومت کی اسی نائری کی نظر ہو رہا ہے جو زندگی کے ہر ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سی پیک کے ساتھ پشاور کی بی آٹی جیسا سلوک ہو رہا ہے جہاں کئی سال بیٹھ گئے منصوبے سے کئی گنا زیادہ رقم غرق ہو چکی مگر نتیجہ آج بھی نظروں سے اوجل ہے آئے دن کبھی دورانے سفر بسوں میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی بارش ناکس تعمیر کا پول کھول کر دیتی ہے یہاں نیپ کے تردار کا جائدہ لیرہ بھی ضروری ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے بنائے ہوئے اس ادارے کو بڑھکرا رکھنا ہماری غلطی تھی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ادارہ اس حد تک گر سکتا ہے یہ ادارہ نہیں بلکہ اندھے حکومتی انتقام کا آئلہ کار بن چکا ہے اس کے کئی سینئر حلقاروں کے گناہوں نے کردار فاش ہو چکے ہیں اس ادارے کا چیئرمن جاوید اقبال اپنے عہدے اور اختیارات کا انتہائی نازیبہ اور مضمون استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے باگر نہ تو کوئی انکواری ہوتی ہے نہ ایکشن لیا جاتا ہے اور نہ ہی شفاقیت کے دعوے دار عمران خان پر کوئی جون رکھتی ہے اس کے باوجود یہ شخص ڈٹائی سے اپنے عوضے پر برا جمان انتقام کے ایجنڈے پر دھرلے سے عمل کرتا ہے لیکن بہت جلد انشاءاللہ ان سب کا ایجوم حساب آئے گا انشاءاللہ بین الاقوامی ادارے اور ہماری حالہ ادارتیں نیپ کے منتی کے دار پر بڑی واضح آئے دی چکی ہیں یہ انتہارہ انتہائی بودھ بودھ ران ہو چکا ہے اور یہ مکمل طور پر اپنا جواز کھو چکا ہے اپس ان کے لوگ اس کا نشانہ بھرے ہوئے ہیں جو اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ نیپ کے دفتروں، عدالتوں اور جنوں میں رول رہے ہیں جو نیپ سے بچتا ہے اسے ایف آئیے کے سپورٹ کر لیے جاتا ہے جو ایف آئیے سے بچے وہ انتی نورکارس کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے اور جو وہاں سے بچ جائے اسے کسی بھی جھوٹے مکجمے میں پکڑ لیا جاتا ہے دو آزار اٹھارہ میں سنت کے انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے خواتین و حضرات ایک مضمون سادش کی گئی میں آپ کی توجہ مضمون کرا رہا ہوں اس مضمون سادش کے ذریعے بلوچستان کی صوبائی حکومت گرا دی گئی اس کا مقصد کیا تھا معلوم ہے آپ اس کا اصل مقصد سینٹ کے انتخابات میں سامنے آیا اس سادش کے کرداروں میں لیفرین جنرے ترجمے لنسان فی ... بیس سال کے عسے میں اور وہ اپے کی احساسے کان سے بن گئی اور یہاں سے چلا کرداروں میں موسیقی نا کچھ صدا اندازہ لگائیے باب اعتصاب کا نانہ لگانے اور این آر او نا دینے کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے عمران خان انہوں نے بھی احساسوں کے ذراعیت مجھنے بھی جلد تک نہ کی بلکہ ایک پل میں انہیں امانداری کا سرٹیفیکیٹ جاری کر دیا گیا یہ سارا کچھ صاحب دیوار گیارہ سیاسی جماعت حکومت کے خلاف متحد پیپلز پارٹی کی مزبانی میں آپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس جاری ہے اس وقت صابق وزرعظم یانواز شریف خطاب کریں ازبیل صابق صدر آصف علی زرداری نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا جب ہم چھوڑ کر گئے تھے چینی پچاسوں پہ تلو تھی آج کتنے ہیں آج کہتے ہیں سور پہ تک جا پہنچی اور آٹے کی قیمتیں بھی دیکھ لیں آپ دوائیوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئیں عوام کے کھربور پہ لوٹ لیے گئے ملک کا حکمان اگرچہ دن رات کرشن مافیاز اور این آر او کا ڈنورہ پیٹتا ہے لیکن چینی کی قیمت بڑھانے میں خود اس کی ذات مرابع سے کیا میں اسے تحقیقات کے لیے گرفتار نہیں کرے گا کیا اس پر کوئی ریفرنس درائی نہیں ہوگا علیمہ خان صاحبہ جو کوئی جدی پشتی رئیس نہیں بس خیراتی داروں کی فن ریزن کرتی رہتی ہیں ان کے بھرونے ملک اساسوں کے ذرائع کی نیب کبھی کوئی چھاند بھی نہیں کرے گا منی گارہ میں مران خان کے ذاتی گر اس کی غیر قانونی تعمیر کی فائل کیا یوں ہی بن رہے گی فارن فنڈنگ کیس جس میں بے شمار مالی بے ذابطگیاں ہیں اور کرپشن ہے جن کی دعائی خود پی ٹی آئی کے رہنما دے رہے ہیں اتنے سال گزر جانے کے باوجود کیا الیکشن کمیشن ان پر کوئی فیترہ نہیں کری یہ بڑے ایسی جاندار سوالات ہیں لن کا آج تک کوئی جواز سامنے نہیں آیا ہم کب تک انتظار کریں کیا ان تمام لوگوں پر کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہوگا کیا بنی گالا میں زمین کی خرید کی منی کریٹ پر کوئی جی آئی ٹی نہیں بنے گی کہ یہ ازنی بڑی جائدہ کہاں سے بنی اور کیسے بنی اس میں بہت کرپشن اور شکوش آکھ ہیں کل اسمبلی عرقین کے ٹیکس خوشوانوں کی تفصیل سامنے آئی عمران خان نے اربو عبی کی جائداد رکھتے ہوئے بھی دو لاکھ تیاسی ازار عبی کا ٹیکس لیا ہے پہ سواب یہ ہے کہ جب آمدنی اتنی کلیل ہے اتنی کم ہے تو آپ کے لہور زمان پاک کے گھر پر خرچ ہونے والے کروڑوں روپے کہاں سے آئے یہ بتانا ہوگا کیا نیم ان آمدن سے زیادہ احساسوں پر کوئی ایکشن نہیں لے گا اعتصاب قداروں کو اپوزشنی کے سوا کسی کے احساس سے نظر نہیں آتے اور نہ ہی کسی کی آمدنی کے ذرائع ریاست مدینہ تو بہت بلند و برتر مثال ہے قانون و انصاف کا ادنا سمیار رکھنے والی ریاست میں بھی ایسا نہیں ہوتا کیا کچھ لوگ اس دورے میار کی وجہ سے کسی جرم کے بغیر سزائے پاتے رہیں گے اور کچھ اور کچھ لوگ سب کچھ کرتی بھی بے گناہی اور معصومیت کے سیٹیفیکیٹ حاصل کرتے رہیں گے قوم کب تک دیکھنے اور جاننے کے باوجود خاموشی سے یہ سب کچھ سیتی رہے گی کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی حسنوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں فیصلہ کرنے آج کیا ہم ایسا پاکستان اپنی آنے والی نسکروں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں میں تو کہوں گا نہیں ہرگز نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں مجھے ایک بہتا پرانا ایک شیر یاد آ رہا ہے دل بغز و حسن پر انجور نہ کر یہ نورِ خدا ہے اسے بے نور نہ کر نہ اہل و کمینہ کی خوشامت سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر میں تو ان خیالات کا حامی ہوں اس نظریہ کا حامی ہوں خواتین و حضرات میڈیا کلافت کا چوتھا سکون ستون کہا جاتا ہے اظہار کی اظہاری بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک افسوس کہ دیگر حقوق کی طرح پاکستانی عوام سے یہ حق بھی چھیل دیا گیا ایک طرف مجھے سیاسی جماعتوں کا بلیک آؤٹ نظر آتا ہے اور دوسری طرف غیر سیاسی اور غیر جمہوری ناصر کا بے روک ٹوک پروپیگنڈا کہ یہ مجھے چینلوں کی غیر قانونی بندش نظر آتی ہے تو کئی اخبارات اور جرائط کی مقصوص علاقوں میں تقسیم اور پابندیاں ریاستی طاقت سے میڈیا کی زوان بندی کہاں کا انصاف ہے صحافیوں بالخصوص خواتین صحافیوں کو سرکاری ایجنسیوں کا اٹھا کر لے جانے مزدلانا اور انتہائی قابل مزمت ہے سینئر صحافیوں کو چینلوں یا اخبارات کی مرازمت سے برخواست کروا دینا بے بنیاد مقدمات میں الجھا دینا اور قید میں ڈال دینا کیا ایک جمہوری ریاست کا طریقہ ہے میں اس کانفرنس کے شروعہ سے درخواست کروں گا کہ سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم میڈیا اور ذرائع ذرائع ابلاغ کی حفاظت کریں گے اور اس کی عزابی پر کوئی قدون قبول نہیں کریں گے خواتینوں ازاد مہترم چیئرمن بلاول بھٹو صاحب جمہوریت کا کمزور کرنے اور اپنا مقصود ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے تقسیم کرو یعنی ڈوائیڈ اینڈ رول یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو کی فورسی معمول بن چکی ہے کچھ عرصہ پہلے تک یہ تقسیم سیاستدانوں تک محدود تھی جنہیں مخصوص حلقوں کی طرف سے بلایا ڈرایا اور دھمکایا جاتا تھا یہ طریقہ سیاستی جماعتیں توڑنے اور فورڈ بلوک بنانے یا پھر مرضی کی پارٹیا بنانے کے لیے استعمال ہوتا رہا اور آج بھی ہوتا ہے محکمہ ذرات کو تو آپ سمجھتے ہیں آج ہمیں یہ پیسہ کرنا ہوگا کہ ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اور قومی وفات کی خاطر تقسیم ہونے سے انکار کرتے ہیں اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ کانفرنس کامیاب ہے ایسا کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ کانفرنس ہماری تاریخ کا بڑا سنگے میل بن سکتی ہے اب ڈیوائیڈ اینڈ رول کا یہ اتیار بکلا دانشوروں تاجروں سنتکاروں اور میڈیا کے لئے استعمال ہو رہا ہے بلکہ اب اس کا حدف عدلیہ بھی ہے جو جج انصاف اور قانون کی راہ پر چلتا ہے اور دباؤ میں آنے سے انکار کرتا ہے اسے عوضے سے ہٹانے کی سادشیں شروع ہو جاتی ہیں جسرس شوقت عزیز صدیقی اور جسرس قائز قاضی فائز عیسیٰ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں یہ دونوں جج یہ دونوں جج سہبان دیانتداری سچائی اور امانتداری کی شورت کے حامل ہیں آج تک کسی فورم نے یہ تحقیق ضروری ہی سمجھی کہ جسرس شوقت عزیز صدیقی نے جو کچھ حل پر کہا یعنی حل پر کہا اس کا بھی تو جائزہ لیا جائے بعض امیر ججوں کے ساتھ یہاں ایسا ہی صلوق کیا جاتا ہے انفوچنکل یہاں انصاف پسند اور امانتدار نہیں بلکہ ایسے بنصف تلاش کیے جاتے ہیں جو ان کے ہر جائز اور ناجائز مطالبات تسلیم کریں ان کے جبرو استبدال اور بلیک پیلنگ کے آگے سر تسلیم خم کریں نظریہ ضرورت بنائیں اور پروان چڑھائیں آئیں ان کو سیبوٹاج کرنے والی ریکٹیٹروں کے اقدامات کو قانون کا جامعہ عطا کریں ان کے گلے میں ہار پینائیں ان کو ویلکم کریں خوش آمدیت کہیں ان کو آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے آپ کی تو ضرورت تھی آج یہ تو کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا آپ نے محسوس اللہ لیٹ لگایا ہے یہ پہلے لگانا چاہیے تھا سب سے پہلے پلیٹ میں پھول لے کر ان کو پیش کیے جاتے رہی ہیں اور پھر آرٹکل چھے جیسے سنگین جرم کے ملزم ملزم کو آئین میں ترمیم کا اختیار عطا کیا جاتا ہے یہ سب تماشا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے باوجود یہ سب کچھ دوبارہ کہنے کی نعبت آرہی ہے یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور عوام کے منتقل ملزم کو پھانسی دیں جیلوں میں ڈالیں جلاعہ وقن کریں اور ان کو ان کے خاندان کو ضرور و رسوہ کریں اس کانفرنس کو آئین کی حکمرانی اور ووٹ کی عزت کے تحفظ کے لیے آج ایک جامعہ لا عمل تجویز کرنا چاہیے اگر مساق جمہوریت کی بنیاد پر کسی نئے مساق کی تشکیل روڑی ہو تو اس پر غور کیا جانا چاہیے متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے توس حکمت عملی بنائی جائیں عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا ندیجہ سکوت ڈاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد مہری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا میری تجویز ہے کہ یہ کانفنس حمود الرمان کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے اور بار بار ہو چکا ہے کئی سالوں سے ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آج انہیں عملی جامعہ پینانے کا عیف کرنا چاہیے اور اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے اس طرح کے ٹھوس اقدامات کی سے ملک کو اس دیدل سے دیدل سے نکالا جا سکتا ہے اس وقت ہماری اولین ترجیح اس غیر نمائندہ اور نائل اور سیلیکٹڈ حکومت اور اس سے کہیں زیادہ اہم اس نظام سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس سے نجات حاصل کرنا ہے عبران خان ہمارا حیث سچ حدف نہیں ہے ہمارا مقابلہ عبران خان سے نہیں ہے یہ میں الیکشنر سے پہلی بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں آج ہماری جدوجہد عبران خان کل لانے والوں کے خلافے اور ان کے خلافے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے نائل بندے کو اس جگہ پر لاؤ کر بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے یہ ملک ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے جس میں عوام اور اپوزشن کے ساتھ ساتھ اچھی شورک کے حامل جج سہبان کو بھی نشانہ بنا لیا ہے یہ تبدیلی عمل میں نہ آئی تو یہ نائل اور ظالمانہ نظام ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دے گا ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے دشمنوں کے عزائم کیا ہیں ان کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مضبوط معیشت کے ساتھ ساتھ مضبوط دفاعی نظام کی بھی ضرورت ہے ہم نے پہلے بھی اس ملک کو الحمدللہ ایڈوی قوت بنایا ہے اور ہر وہ ضرورت پوری کی ہے جس کے لیے ہمارے دفاع کو ضرورت تھی ہماری قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی معیشت کے ساتھ ساتھ اپنی مصلح افواج کو بھی مضبوط سے مضبوط تر بنائیں ہم نے اس کام ماضی میں بھی کوئی کوئی قصر نہیں چھوڑی کوئی قطع ہی نہیں کی اور آئندہ بھی ہماری یہ ترجیح رہے گی ہمارے دفاع کی مضبوطی اور قومی سلامتی کے لیے سب سے عام یہ ہے کہ ہماری مصلح افواج آئین فاکستان اپنے دستوری حلف اور قائد عظم تقل تلقین کے مطابق خود کو سیاستے دور رکھیں اور عوام کے حق و حکمرانی میں مضافت نہ کریں کسی کے کہنے پہ پرائیم ایسٹر ہاؤس کے گیٹ پھلان کر پرائیم ایسٹر ہاؤس میں داخل ہو کر پرائیم ایسٹر ہوں گرفتار نہ کریں بندوق کی نوک پر گرفتار نہ کریں ایسا ان آنکھوں نے دیکھا ہے اس کا مجھاہدہ کیا ہے وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا بنا دیا ہے ایک تماشاہ بنا دیا ہے اپنی نظروں میں بھی اور دنیا کی نظروں میں بھی جنابے چیمن اور معزز خلاتین و حضرات آخر میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ای پی سی طفاقہ رائے سے جو بھی حکمت عملی اور لا عمل ترتیب دے گی مسلم لی قنون اس کا برپور ساتھ دے گی شہواز شریف صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں ہماری پارٹی کے دیگر قائدین بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم برپور ساتھ دیں گے اور ایک سیکنڈ کے لیے پیشے نہیں ہٹیں گے میں اپنی یہ گزارش ایک بار پھر دوران چاہتا ہوں کہ ای پی سی روایت سے ہٹ کر حقیقی تو دلی کے لیے ٹھوز اور موستر اقدامات تجویز کرے ہمارے کئی دوست آج قید و بند کی صحبتیں کات رہے ہیں جناب خرشیر صاحب کرونا میں مطلب حمزہ شباشتیر صاحب میر شکریل و رمان صاحب اور دیگر ساتھی ناکردہ گناہوں کی صدا میں جیل کات رہے ہیں ہمارا مقصد بڑا ہے کل یہی قربانیاں ہماری نئی صبح کی احساس اور ہماری مندل کے حصول کا انشاءاللہ باعث بنیں گی میں آپ سب قائدین کا بے حد شکر گزار ہوں اور اپنے میزبان جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی دل کی گرانیر سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا میری اور پوری قوم پی دوائیں موسیقا موسیقا موسیقا